بسم اللہ الرحمن الرحیم قوشن ہم اس کا پورٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں left savings of rupees 250,000 to his wife ایک جو آتنی ہے وہ left ہو گیا یعنی کہ اس کی تحت ہو گئی ہے اس کے پاس جو total amount تھی وہ کتنے تھی 250,000 ٹھیک ہے 250,000 اور to his wife two daughters and a son تو اسے ایک بیوی دو بیٹیاں اور ایک بیٹر ٹھیک ہے فارن تک علیہ ورہی شیئرز تو بتانا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ کتنی amount اس کو ملے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو کچھ بھی اور extra amount نظر نہیں آ رہی گی left کریں گے اگر اس آدمی کے کوئی depth ہوتے یعنی کہ کوئی snickers وغیرہ دینا ہوتا تو پھر سب سے پہلے ہم جا کرتے ہیں اس amount ویسے اس depth کو منس کرتے ہیں جو remaining value بچتی ہم اس پہ wife پہ apply کرتے ہیں یعنی کہ wife کو دیتے ہیں پھر اس کو منس کر کے جو wife کی amount ہے اس میں سے جو باقی ہمارا پاس پچی value depth دینے کے بعد اس میں سے منس کر دیتے ہیں اور پھر ہم دونوں کے جو بھی ان کی child ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں اسلامی شریعت کے according جو ہے وہ ratios convert ہوتی ہیں ratios fix ہیں ہماری کہ اگر جو ہے وہ کوئی اولاد ہے ٹھیک ہے کوئی اولاد ہے تو جو wife ہے اس کو ملے گا 1 by 8 اور اگر نہیں ہے تو 1 by 4 ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے دہان سے دیکھ لینی ہے simply آپ نے یہاں کیا لکھتے ہیں total amount یا آپ total savings بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے total amount ہمارے پاس کتنی ہے روپیس 250,000 اچھا تو اب ہم نے wife کا یعنی کہ video جو ہے اس کا کرنا ہے video کہتے ہیں بیوہ کو تو آپ simple wife's sharing بھی لکھ سکتے ہیں share of wife بھی لکھ سکتے ہیں video share ویڈوز share کیسے ہوگا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر اس کی بچے ہیں تو وہ simply کیا ہوگا اس کا ریشو 1 by 8 ہوگی تھی تو اس کی ریشو 1 by 8 of this amount ٹھیک ہے یعنی کہ 250,000 میں سے 1 by 8 part 8 ہسار اب ہمیں پتا ہے کہ of کا مطلب کیا ہے multiply تو ہمیں یہاں پہ of کی جو کا multiply لگا دوں گی اور یہاں پہ جتنی بھی amount لکھی ہے جس میں سے ہم نے اس کا حصہ فائن کرنا ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو آپ simply ہم اس کو cut کر دیتے ہیں cutting کس طریقے سے ہم کریں گے یا تو آپ اس کو simply divide کر لگا اور یہاں اس کو cut کر لگا تو ٹوٹل اماؤنٹ تھی اس میں سے اس ویڈیو کا حصہ مائنس کر دیں گے اس کا پارٹ مائنس کر دیں گے تاکہ جو باقی اماؤنٹ بچھی ہو ہم اس کی طور اور سن میں شیئر کر سکے ٹھیک ہے تو سیمپلی آپ نے لکھنا ہے ریمیننگ اماؤنٹ تو ریمیننگ اماؤنٹ میں سے ہم نے کیا کرنا ہے جی ٹوٹل اماؤنٹ میں سے مائنس کر دینا ہے جو ویڈیو شیئر ہے تو سیمپلی آپ کیا کرو گا یہ میں تھوڑا سا نیچے لکھ رہی ہوں روپیس دو فیفٹی تھاوزنڈ مائنس وان تھاوزنڈ اینڈ دو فیفٹی ٹھیک ہے تو مائنس کرنے سے ہمارے پاس کیا ہے کہ میں مائنس کا پروسس جب وہ نیکس پیج میں کر دیتی ہوں اچھا تو میں نے ان کو لکھ لیا اب ان کو مائنس ہم کر لیتے ہیں زیرو میں سے زیرو کو نکالیں گے تو زیرو ہی آئے گا زیرو میں سے 5 نے ہی نکالتا تو ہم کیا کریں گے کیری لے گے اب نیکس دیکھا تو وہ بھی زیرو میں تھا پھر اس سے نیکس دیکھا وہ بھی زیرو میں اس کا مطلب ہم کیسے کیری لیں گے یہ فائک سریں گے یہاں پہ بچا 4 یہاں پہ جب کیری آئے گا تو 10 بن جائے گا تو 10 سے فینش کر کے ہم نے آگے بھی دولے کے جانا ہے تو 9 بچے گا پھر یہاں پہ پھر سے 10 آئے گا لیکن ابھی ہمیں یہاں پہ چاہیے یہاں پہ پھر سے کیا پچھ گا 9 اور یہاں آگیا لازٹ پہ 10 10 میں سے 5 نکالا 5 9 میں سے 2 نکالا 7 9 میں سے 1 نکالا 8 4 میں سے 3 نکالا 1 2 اسی ہمارے پاس آگیا یہ ہمارے پاس آیا ہے 2,18,750 یہ چیز ہے وہ میں یہاں پہ لکھ دی ہوں میں نے یہاں پہ remaining amount آئی ہے وہ لکھ دی یہ remaining amount آگئی اب اس remaining amount میں سے ہم نے 2 daughter and a son and one son جو ہے ان کی ratio find کر کے پھر ان کا شیئرنگ ہم نے بتانے ہیں یہ جو ہمارے پاس amount آئی ہے 21,2,18,750 اس میں سے ہم نے daughter اور son کی shares بتانے ہیں ٹھیک ہے تو ہم simply کیا کرتے ہیں ان کی ratios کی فارم میں لکھتے ہیں انہیں تو آپ simply یہاں پہ یہاں تو آپ ایسے کر سکتے ہیں 3 ٹائپ میں کو 10 ٹ تو 10 ٹ تو 10 ٹ ملیں گے اور اس کا half یعنی کہ 5 ٹ تو اب یہاں پہ لکھتے ہیں ratio of کتنی ڈاٹر ہیں two ڈاٹر ratio of two ڈاٹر and a son and one son ٹھیک ہے میں one son لکھ رہی ہوں تو ہم اس کو کس طریقے سے کریں گے equal میں کیا آئے گا ہمارے پاس two ڈاٹر تو two ڈاٹر کا مطلب ہے کہ ان کو حصہ کتنا ملے گا ایک ایک حصہ ملے گا one ڈاٹر two ڈاٹر and a son ایک ڈاٹر کا ایک حصہ دوسری ڈاٹر کا دوسرا حصہ اور ایک ڈاٹر کا دو گناہ ہوگا اس کا مطلب ہے یہاں پہ two آئے گا ٹھیک ہوگا اب آپ نے سیمپل کیا لکھنا ہے یہاں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں آپ کر سکتے ہیں first daughter second daughter and جو ہے وہ first son آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں first daughter ratio second daughter ratio first son تو اس کے اکارڈنگ آپ کو بتا چال جائے گا کہ اس کی بھی one ratio ہوگی second daughter کی بھی one ratio ہوگی اور جو first son ہے یعنی کہ ایک جو بیٹا ہے اس کی two ratio ہوگی اب سیمپلی آپ نے یہ لکھنا ہے sum of ratios sum of ratios ہم یہ سارا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم کیا کر سکیں ہم یہاں پہ ان کے shares فائن کر سکیں تو sum of ratios کا مطلب جو ہمارے پاس یہ ratio ابھی ابھی آئی ہے دو daughter کی اور ایک sign کی تو میں نے جو ساری values تھی میں ایسے لکھتی بس ratio کی جگہ کیا apply کر دیا plus کا sign کیونکہ sum کرنا تھا two میں one کیا add three three میں one add کیا تو four تو four ہمارے پاس آ گیا اب جب آپ فائن کرنا چاہو گے first daughter کا share ہے وہ فائن کرنا چاہو گے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو جو daughter ہے first اس کا ratio لے لینا ہے اور divide کر دینا ہے sum of ratio کے ساتھ اور multiply کر دینا ہے جو amount آپ کی remaining آئی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کیا کرنے لگی ہوں یہاں پہ simple لکھیں گے share of first daughter آپ یہ first ناو لکھیں simple آپ یہ بھی لکھ سکتا ہے share of daughter and share of daughter تو پھر دو دفعہ آپ کو کام کرنا پڑے اس لیے تھوڑا تو difference ہونا چاہیے share of first daughter کیا ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ first daughter ہے تو first daughter کیا آپ نے پہلے ratio لے لینا ہے اس کو divide کر دینا ہے sum of ratio کے ساتھ اور multiply کر دینا ہے اس amount کے ساتھ جو ابھی remaining amount آئی ہے ٹھیک ہے اسی میں سے ہم کریں گے کیونکہ ویڈیو کا share اس کو ہم include نہیں کریں گے اب ہم simple اس کو کیا کر دیتے ہیں cut کر دیتے ہیں اچھے تو ہم نے ایسے کرتے ہیں ان کو divide کر دیتے ہیں کیونکہ مجھے idea ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ last پہ cut نہیں ہوگا وہ point میں value آئی تو میں کیا کروں گی اس کو اندھر رکھوں اس کو buy رکھوں اور جن کو کیا کر دیتے ہیں divide اچھے جن اور کو میں cut کرنے چاہی تھی ان کو میں simple کیا کروں گی اب divide کروں گی تو جیسے ہمیں بتا ہے 4 5 20 1 نیچے آجائے گا 1 نیچے آگیا 8 بھی نیچے آگیا ٹھیک ہے 4 4 16 اور 4 5 20 ہوتا 4 4 4 16 ہو جائے گا 8 6 نکالا 2 آگیا 7 نیچے آگیا 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 آجائے گا 28 نہیں آتا اس لئے ہم کس پہ کریں گے 4 6 24 7 4 نکالا 3 5 آگیا 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 4 8 32 ٹھیک ہے 4 8 32 4 9 36 9 32 آجائے گا اور 2 5 5 2 3 0 as it is آگیا ٹھیک ہے 4 7 28 4 7 28 4 8 32 4 7 28 آگیا 3 10 1 carry آگیا 10 2 बंच 10 8 2 ठीक है अब यहां पर पॉइ 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 4 5 20 बंच 4 तो simple यहां आया है यहां पॉइ पॉइ दौर्टर का अच्छा आच्छा यहां पॉइ 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 यहां पॉइ 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 भॉइ यहां पॉइ भॉइ भॉइ यहां اب دیکھیں جیسے میں نے ابھی ابھی ان کو ڈیوائیڈ کیا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آنس آیا وہ میں نہیں ہاں لکھتیا اب دیکھیں ڈاٹر تو ریشوز تو ہماری سیم ہے ڈاٹر کی اس کا مطلب ہے کہ جب میں اس کو پھر سے ڈیوائیڈ کروں گی تو یہ ہی آنس آئے گا لیکن یہ کرنا ضروری ہے کچھ پر چاہیے کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک کیا تو کام حتم نہیں آپ نے سارا کرنا ہے یا تو آپ سارا کرو یعنی کہ جتنی ڈاٹر ہیں لیٹ کریں آپ کے پاس یعنی کہ دیوئی یہ question میں 5 ڈاٹر 5 ڈاٹر 5 ڈاٹر اس کا یہ کریں گے نہیں تو آپ سیمپل کیا کریں شیئر اوف ایچ ڈاٹر جب آپ ایچ کی بات کر دو گے تو اس کا مطلب ہے ہر جتنی ڈاٹر ہیں جتنی بھی زیادہ بیٹیاں ہیں ان کے حساب سے ان کو یہ والی اماؤنٹ ملے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی بھی اماؤنٹ آگئی اب ہم لکھیں گے شیئر اوف شیئر اوف پرسٹ یا شیئر اوف وان سن تو ہمیں جیسے کہ پتا ہے کہ شیئ اس کا کتنا ہے تو ہے نیچے آجے گا ہم 4 دیکھیں یہ میں نے شیئر لکھا یہاں پر سن کا پھر سام آف شیئر ملٹیپلائی کر دیا جتنی اماؤنٹ ہمارے پاس ریمیننگ بچے تھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم اس کو سیمپلی کٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے 2 ڈاٹر 2 ڈاٹر 2 ڈاٹر 4 ہمارے پاس بچے 1 ڈاٹر 2 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 ڈاٹر ڈاٹر 2 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 ڈا تو ہمارے پاس جو آنس آیا ہے یعنی کہ جو شیئر آیا ہے سن کا وہ تو یہ ہمارے پاس سیمبلی کس کس کی ویالیز آ گئی ہیں وہ میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں ایک یہ پرسٹ ڈاٹر سیکنڈ ڈاٹر اینڈ کے وان سان کی